اعوذ باللہ من شہید ورن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین عثامین اسلام علیکم تعاون فانڈیشن کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج جس موضوع پہ میں آپ سے مخاطب ہوں گا وہ ہے زندگی میں مشکلات کے ساتھ ہم نے کیسے مقابلہ کرنا ہے ویسے تو پوری زندگی آپ اس کے بارے میں سیکھتے رہتے ہیں ساری زندگی ہی ایک آپ مثال جنم لیتے ہیں ان کے ساتھ آپ نمبردار عزمہ ہوتے ہیں اور اسی طرح آپ کا پورا زندگی کا سلسلہ چلتا ہے لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک کلیر کٹ ٹپس کی طرح سے کچھ گائیڈ لائنز ہوں تو ہم اپنی عملی زندگی میں ان کو شامل کر کے یا ان کی اوپر عمل کر کے ہم اپنے روز مرہ زندگی کے معاملات کو بہتر انداز سے چلا سکتے ہیں مختلف ریسرچز نے اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی پوری دنیا میں ہر یونیورسٹی میں اس کے اوپر مشکل سیچویشن سے نکلنے کے اوپر مہرے نفسیات ہوں وہ بیزنسمن ہوں بیزنس ٹرینرز ہوں سوشل موٹیویشنل سپیکرز ہوں سب نے ان کی اوپر بہت زیادہ گفتو کی ہے لیکن اگر ان کو اگر ہم سمرائز کر کے میں آپ کے سامنے چار یا ساتھ ٹپس پہ سامنے رکھوں تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہے اکنالجمنٹ آف تا سیچویشن جس سیچویشن جس محول جس ایک وہ چیز کے بارے میں آپ پریشان ہیں اس چیز کا ادراک ہونا اس کو اکنالج کرنا اس سیچویشن کو اب اکنالج کرنے کیونکہ جب آپ اکنالج نہیں کرتے آپ ڈینائل فیز میں چلے جاتے ہیں مشکل حالات کا جیسے کہتے ہیں کہ کبوتر آنکھیں بند کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلی چلی گئی ہے آپ نے سب سے پہلے اپنی آنکھیں کھول کے اپنے جو ہوا سے خمسہ ہے ان کو آپ نے یوز کر کے چیز کا ادراک کرنا ہے اس کو آپ نے پرکنا ہے سمجھنا ہے ڈینائل فیز میں نہیں جانا سیکنڈ فیز آپ کا آ جاتا ہے جب آپ نے کسی بھی مسئلے کو جانچ لیا سمجھ لیا پوری طرح اپنی بارڈی میں پھر آپ نے اس کے لئے ایک پلننگ کرنی ہے سیکنڈ اس کی پلننگ ہوگا پلننگ فیز ہے کہ کیا کیا پلین اے کیا ہو سکتا ہے پلین بی کیا ہو سکتا ہے پلین سی کیا ہو سکتا ہے پلین اے کے لئے کیا لوازمات مجھے چاہیے پلین بی کے لئے کیا چاہیے اگر پلین اے فیل ہوتا ہے تو میں پلین بی پہ کیسے جاؤں گا بلکل اسی طرح جیسے آپ نے اپنے گھروں میں الیکٹرسٹی کے حوالے سے ایک بیک اپ سسٹم رکھا ہوتا ہے جس کو اب یو پی ایس کہتے ہیں بلکل ایسے ہی آپ اپنے اپنی مشکلات کی جو حل ہوتے ہیں ان کے لیے بیک اپ پلانز کرتے ہیں اور ایک سے زیادہ پلاننگ کرتے ہیں آپ اگر اپنے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی تفریحی مقام پہ جائیں آپ کشتی میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو سوئنگ بھی آتی ہے یا نہیں آتی ایون دن آپ نے ایک لائف جکٹ پہنی ہوتی ہے وہ آپ کا پلان بی ہے اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ اس کشتی کے علاوہ اس پانی سے باہر نکلنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے دوسری کسی بھی مشکل سیچویشن سے نبٹنے کے لیے اکنالجمنٹ ہو گیا پہلا سیکنڈ ہو گیا اس کی پلاننگ اور تھرڈ ہے مدد آپ نے کہاں سے لینی ہے آپ کے پاس وہ اپنی ذات آپ نے اپنی ذات کی help نہیں ہے پر آپ نے گرد و نوا میں دیکھنا ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں وہ کون سے لوگ ہیں وہ کون سے ادارے ہیں وہ کون سی ایسی مددگاہیں ہیں جن سے آپ رسائی کر کے اپنی مدد حاصل کر سکتے ہیں اور اس مشکل مسئلے میں سے نکل سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے یہ آپ کا change کہ تبدیلی آپ تبدیلی جو ہے اس situation کو بیسیکل تو جو situation ہوتی ہے مشکل اس میں سے یا آپ اور زیادہ خدا نہ کریں اس کے اندر چل جاتے ہیں یا اس میں سے باہر نکلاتے ہیں دونوں صورتوں میں situation تبدیل ہوتی ہے یا وہ worse ہوتی ہے یا وہ better ہوتی ہے اب آپ نے change کی وہ جو تبدیلی ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ تبدیلی ہے plan A کے ساتھ تبدیلی negative ہو رہی ہے یا positive ہو رہی ہے یہاں آپ نے identity اس کی identity کرنی ہے کہ اس کی تشخیص کرنی ہے کہ آپ کی planning کے ساتھ وہ مسئلہ وہ issue وہ business planning وہ emotional planning وہ آپ کی ذاتی ذنگی کی planning وہ کیسے shape لے رہی ہے وہ تبدیلی کو آپ نے انتہائی manutely monitor کرنا ہے پھر آپ نے اس تبدیلی کی monitoration کے بعد monitor اس کو جب monitor کرنا ہے پھر آپ نے اپنے پرسنل احساسات کو control کرنے کے حوالے سے copying up the skills ایسے آپ نے skills develop کرنا ہے آپ اپنے ذات میں جو آپ کی feelings کو آپ کی emotions کو deal کرتے ہیں مثال کے طور پہ اگر planning آپ کی fail ہو رہی ہے god forbid تو آپ نے اپنی negativity کو control کرنا ہے اگر آپ کی planning آپ کی توقعات سے بھی زیادہ بڑھ کے آپ کو کامیابی دے رہی ہے تو آپ نے اپنی excitement اپنی ان چیزوں کو control کرنا ہے ان دونوں صورتوں میں اپنے emotion کو اپنے stability کی اوپر لے کے آنا ہے پھر سیونتھ جو پوائنٹ ہے جو سیونتھ سٹیپ ہے کسی problem کو لے کے چلنے کے وہ ہوتا ہے آپ کا focus on the gain gain سے مطلب یہ کہ جو آپ نے بھلے ہی آپ نے اس میں سے آپ کی رفتار بہت slow ہے اس problem سے نکلنے کی وہ ذاتی ہے وہ business کی ہے وہ اپنی emotional ہے وہ اپنی گھر کی ہے وہ friends کے ساتھ تعلقات کی ہے whatever that is if you are gaining in that you are improving bit by bit it means آپ positivity کے ساتھ اسی plan کو اسی contingency plan کو اسی بھگر plan کو continue رکھئے focus آپ کا اس کے gain پہ ہونا چاہیے not on the negative things thank you very much for your patience listening to these seven tips میں دوبارہ آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں the acknowledgement of the situation then development of the planning plan پھر آپ نے مدد کہاں سے لینی ہے how to seek and where to seek help then you have to monitor the change what you can change and what you cannot change both you should know the concept of change then development of the your skill that how you react toward the the failure or the success آپ کی emotions کیسے اس میں انوال ہوتے ہیں and last but not the least is the focus on the positivity look at the bright side of the picture thank you very much thank you very much once again تاون فونڈیشن کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری باقی جو بہترین ویڈیوز ہیں ان کے اپنی رائے دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی